ہلو دوستو میں مسکان ماتیت پرسا ٹینٹنگا لیو چینل میں آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے سواکت کرتا ہوں دوستو گھر میں رہیے اور سورج چھت رہیے یہ میرا کہنا ہے آپ لوگوں سے دوستو اگر بات کریں آج کے لئے ٹیسٹ نیوز کی تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو آج بتانے والا ہوں سیمسنگ دوارہ لانچ ایک میڈ رینج ٹیبلیٹ کے بارے میں جس کو کمپنی نے آج جرمنی کے مارکٹ میں کر دیا ہے لانچ جس کا نام کمپنی نے سیمسنگ گیلیکسی ٹیب ایس سکس لائٹ رکھا یہ اس سے پہلے بھارتی مارکٹ میں اپلپد سیمسنگ گیلیکسی ٹیب ایس سکس کا اپڈیٹر ورجن ہے دوستو ایلومونیو میٹیریل سے بنا ہوا یہ ٹیبلیٹ ہے دیکھنے میں کافی پتلا اور کافی اچھا ہے اور اس کو کمپنی نے دو کلر گری اور بلو کلر میں اپلپد کروایا ہے تو چلیے دوستو دیکھ لیتے ہیں اس ٹیبلیٹ کے اپیچر کے بارے میں اور بات کر لیتے ہیں کہ یہ بھارتی مارکٹ میں کب لانچ ہوگا اور اس کی کیا قیمت بھارتی مارکٹ میں ہونے والی ہے دوستو کمپنی نے ابھی اس کو دو نیٹورک ویرینٹ میں کروایا ہے اپلپد جو پہلا ہے لٹی نیٹورک کو کرتا ہے سپورٹ جو دوسرا ہے اس میں آپ وائی فائی کا اپیو کر کے اس ٹیبلیٹ کا یوج کر سکتے ہیں دوستو اگر بات کریں اس ٹیبلیٹ کے ڈیجائن کے بارے میں تو ہم شروعات کرتے ہیں اس کے بیک پنل ڈیجائن سے تو یہاں پر آپ کو 3D کلر فینیسنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے بیک پنل پر آپ کو سنگل کیمرہ دیکھنے کو ملنے والا ہے اس کے علاوہ اس کے بیک پنل پر آپ کو سیمسنگ کی برانڈنگ دیکھنے کو مل جائے گی دوستو اس کے بیک پنل پر آپ کو LED فلیس کی صبح کمپنی نہیں دے تو دوستو اگر بات کریں اس کے فرنٹ پینل ڈیجائن کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو بڑی سی ڈسپلے مل جاتی ہے جو 60x9 ریشیو کے ساتھ آتی ہے اس کے لاؤا ہے اس کے فرنٹ پینل پر آپ کو سنگل کامرا سیلپی اور کارلنگ کے لیے کمپنی اپلپ دھکروا رہی ہے سب کل ملا کر یہ ہے ٹیبلٹ دیکھنے میں کافی پتلا کافی اچھا اور کافی اٹرکٹیو مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو کیسا لگا کر پینل نیچے کمنٹ کر کے مجھے جرور بتائیے گا تو دوستو آگے بڑے گھر بات کریں اس ٹیبلٹ کے ڈسپلے کے بارے میں تو یہاں پر کمپنی اس میں آپ کو 10.4 انچ کی ایک IPS LCD ڈسپلے اپلپ دھکروا رہی ہے جس کا ریجلیشن بارہ سگوڑے ایک ہجار کا ہے اس ڈسپلے کا ایسپیکٹ ریشیو 60x9 کا ہے اس کے ساتھ کمپنی نے اس میں آپ کو اپلپ دھکروایا ہے 2.5D Gorilla Glass کا پروٹیکشن اور دوستو کمپنی نے اس کو دو سٹوریج ویریانٹ میں کروایا ہے اپلپ دھک جو پہلا ہے وہ 4GB RAM 64GB سٹوریج جو دوسرا ہے وہ 4GB RAM 120 8GB سٹوریج جس کو آپ ایسٹری کارڈ کے جلیے بڑھا کر 256GB تک کر پائیں گے دوستو اگر بات کریں اس کے انڈرویڈ ورجن کی تو اس میں کمپنی آپ کو انڈرویڈ 10 دے رہی ہے جو رن کرنے والا ہے سیمسن کے آپریٹنگ ورجن 1UI 2.0 پر اگر بات کریں اس ٹیبلیٹ کے پروسیسر کے بارے میں تو یہاں پر کمپنیز میں آپ کو کمپنی کا اپنا خود کا ایکسینوز 9611 اپلپ دھک کروا رہی ہے جو یہ ہے کوکٹا کو پروسیسر ہے 10 نینو میٹر پر بلٹ کیا گیا اور اس کی میکسیمی سپیٹ 1.8 گیگہرس ہے اس کے ساتھ کمپنیز میں آپ کو دے رہے ہیں جی پیو مالی کا جی سیونٹی ٹو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ پروسیسر بہت اچھا ہے اس ٹیبلیٹ کے لیے پر کمپنی کا خود کا پروسیسر ہے آپ لوگ جانتے ہیں کی سیمسنگ کے جو پروسیسروں کیسے ہوتے ہیں اگر بات کریں اس ٹیبلیٹ کے کیمراج کے بارے میں تو جس کا یہ کیمراج ہے وہ سنگل ہے اس میں کمپنی آپ کو 8 میگا پکسل کا کیمراج اپلپ دھکروا رہی ہے فرنٹ سائیڈ پر آپ کو اس میں 5 میگا پکسل کارلنگ اور سیلپی کے لیے کیمراج اپلپ دھکروا رہی ہے فرنٹ سائیڈ کی سبتہ کمپنی اپلپ دھکروا رہی ہے دوستو اس ٹیبلیٹ کی جو بیٹری ہے کافی اچھا بیک اپ آپ لوگوں کو دینے والی ہے تو دوستو کر بات کریں اس ٹیبلیٹ کے بارے میں تو اس کو کمپنی نے دو نیٹورک ویریانٹ میں اپلپ دھکروایا ہے جس پہلا ہے اس میں آپ کو 4G سیم کا سپورٹ مل جائے گا اس کے علاوہ جو دوسرا ہے یہاں پر آپ کو وی فائی کا سپورٹ کمپنی اپلپ دھکروا رہی ہے اس کے ساتھ اس ٹیبلیٹ میں آپ کو کوڈ سٹیریو کے ساؤنڈ کمپنی دے رہے ہے جس سے کی آپ کو جو آئی ڈیو ہے وہ بہت ہی اچھی کوالٹی کا اس میں سننے کو ملنے والا ہے اس کے علاوہ جس میں 3.5 ایم کا آئی ڈیو جائے گ اور اس میں آپ کو وی فائی جی پی ایس این ایف سی جیسے انہ فیچرز کمپنی اپلپ دھکروا رہی ہے چارجنگ کے لیے کمپنیز میں یو ایس بی ٹائپ سی یو ایس بی 3.0 اپلپ دھکروا رہی ہے انہ کنیکٹیوٹی کے لیے دوستو میں فائیلی ایر بات کروں اس ٹیبلیٹ کے قیمت کے بارے میں اور بھارتی مارکٹ میں کب اپلپ دھک ہوگا تو اس کی جو اپلپ دھتا ہے اس کے بارے میں یہاں پر کمپنی کا کہنا ہے کہ جون کے مہینے میں یہ ہے انہ مارکٹوں پر اپلپ دھک ہوگا جرمنی کے علاوہ تو آسا کی جا سکتی ہے کہ جون کے مہینے میں یہ بھارتی مارکٹ میں بھی ٹیبلیٹ اپلپ دھونے والا ہے اگر بات کریں اس کے قیمت کے بارے میں تو جرمنی کی جو کیرنسی ہے اور بھارت کی جو کیرنسی ہے اس کو اگر ہم کنورٹ کریں تو یہاں پر اس کی قیمت 38.000 سے لے کے 42.000 کے آس پاس ہونے والی ہے تو دوستو آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے اس ٹیبلیٹ کے اندر فیچرز کے بارے میں یا اس کی قیمت کے بارے میں جو بھی آپ کے من میں ہو بیچہ نیچے کمنٹ کر کے مجھے جرور بتائیے گا دوستو بھارتی مارکٹ میں ویسے بھی اب لاکڈاؤن چل رہا ہے جس وجہ سے یہاں پر کوئی بھی کمپنی اپنے الیکٹرانیک ایکسیسریز نہیں لانچ کریے اس وجہ سے مجھے ایسے ویڈیو بنانا پڑ رہا ہے کیونکہ چینل کو بھی چلانا ہے اور آپ لوگوں کو نیوز بھی اپلپ دھکروانی ہے تو دوستو اگر مجھ سے ہو رہی ہو کوئی گلدی تو کھرپین نیچے کمنٹ جرور کر دیجئے گا اور میں آپ لوگ کے لئے ایسے ویڈیو لے کر جرور آؤں گا جائے ہند